لیکن۔ لیکن یا مورمیں گے جاں ہیں۔ پھر ٹیٹر میں اگل کرتے ہیں پھر ٹیٹر، پھر نمال کردی ٹیٹر پھر ٹیٹر میں یہاں لکھ Mayer جس طرح آپ، بھی آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس کچھ کمارڈ سے ڈیٹا پیس کریئر کرنے کے لیے اسکویل کی یہاں پہ بھی آپ کے پاس کمارڈ سے ہیں مائی اسکویل آئیے اور دن یہاں پہ کنیکٹ اب یہاں پہ ون پے ون آپ لوگوں نے جو پیرامیٹر پاس کرنے سٹارٹنگ میں کیونکہ لوکل ہاؤس پہ کام کر رہے ہیں تو لوکل ہاؤس آپ یہاں پہ پاس کریں گے دین اس کے بعد آپ لوگوں نے یوزر نیم پاس کرنا ہوتا ہے تو یوزر نیم بائے ڈیوزر نیم ہمارے پاس روت ہوتا ہے اور دین اس کے بعد آپ لوگوں نے پاس فرڈ پاس کرنا ہوتا ہے تو پاس فرڈ ہم لوگا نے کچھ بھی نہیں رکھا تو ہم لوگ اپٹی پاس کرتے ہیں اور دین اس کے بعد جس ڈیٹا بیس missiles میں آپ لوگ علیہے کہ ہوں یہاں پیس کرنا ہے اس Putin aesthetics کا نام یہاں پیس کرنا ہے ہم لوگوں نے کیا رکھا تھا آپ کے پاس یہاں پیس کمی پیس آگیا ہے دین اس کے بعد کیں پچھ standard here یہاں پہ اپلائی کرنی ہے وہ ہم لوگوں نے لکھ دی ہے کیونکہ ابھی تک جس یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس لوکل ہوسٹ اور دین یوزر نیم پاسورڈ آگیا اور دین یہ ڈیٹا بیس اس کو یہ پتہ لگا ہے کہ اس ڈیٹا بیس میں یہاں پہ کوئی لوگ کوئی اپریشن پر فارم کرنا ہے ہم لوگوں نے لیکن کیا اپریشن پر فارم کرنا ہے ابھی تک یہ نہیں پتہ تو اب یہاں پہ ہم لوگ ایک کمانڈ لکھتے ہیں اس پیل کے نام کوئی بھی آپ لوگ ڈیٹا بیس یہاں پہ یہاں پہ کچھ بھی کریئی کر سکتے ہیں میں کمانڈ لکھنی ہے تو کمانڈ کیا لکھنی ہے create table table کا نام لکھنا ہے یہاں پہ جو بھی آپ لوگیں رکھنا ہے like staff رکھ لیا then اس کے بعد جو یہاں پہ آپ لوگوں کے سٹاف کے اندر جتنے کالم آپ لوگ بنا رہا چاہتے ہیں جو ان کے نیم ہوں گے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے ایک آئی ڈی کے نام سے ہم لوگ بنا لیتے ہیں اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی انٹ رکھ لیتے ہیں then اس کے بعد next آپ کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ پھر next line پہ آپ لوگ آ دیں then name کے نام سے ہی بنا لیتے ہیں اس کی ٹائپ کیا ہوگی وارچہ رکھ لیتے ہیں and then اس کو بھی ہم لوگ length 20 دے لیتے ہیں then next again آپ یہاں پہ name کے بعد وہ کیا ہو سکتے ہیں چلے فیلال یہ ہی آپ پہ لکھ لیتے ہیں آپ پھر ایک اور بنا لیتے ہیں age کے نام سے then اس کو بھی انٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ حالہ clear ہے and then جو bracket ہم لوگ نے یہاں پہ start کی تھی جب آپ کی یہ ساری جتنی بھی آپ لوگ یہاں پہ column create کر چکے ہوں گے then bracket آپ لوگ انہیں close کرنی ہے and then اس کے بعد semi column ٹھیک ہے سمجھ آگئے یہ دس یہ ہے کہ next line بھی اس کی لکھنا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی چیزیں جو ہے separate نظر آئیں تو فہا easy way میں آپ پہ understand کر سکتے ہیں otherwise ایک ہی line میں اگر آپ اس کو لکھتے ہیں تب بھی یہ اوکے ہے دوسرا یہ حال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے جہاں پہ جو column بناتے ہوئے آ رہے ہیں id کے نام سے then name کے آپ کے نام سے either age کے نام سے جو last آپ کے پاس ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے کومہ نہیں ڈال دوں ٹھیک ہے اب last ہم لوگوں نے یہ بنایا تو اس کے بعد دس بلیکٹ آپ کی انڈ ہو رہی ہے اور اس کے بعد انیومیٹی کومہ سے انڈ ہو رہے ہیں جو ہم لوگوں نے یہاں سے start کیے تھے اور then اس کے بعد semi کہلہ جاؤ گیا یہاں تک clear ہو گیا then اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک query جو ہے وہ execute کرنی ہے تو query execute کرنے کے لئے آپ لوگ یہاں پہ command ہے آپ کے پاس mysqli کے نام سے اور then mysqli اور then query ہے ہم سے ٹھیک ہے یہ query ہم لوگوں نے execute کرنی ہے اس query میں آپ لوگ دو چیزیں پاس کرتے ہیں ایک تو database اور then دوسرا جو command آپ لوگ run کرنا چاہتے ہیں تو database ایک ہم لوگ نے پاس کر لیا اور then اس کے بعد جو command done کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس SQL وہ ہمارے پاس اس variable میں save ہے یہ دونوں variable ہم لوگ نے یہاں پہ پاس کر دی ہیں اگر تو ہمارے پاس یہ command execute ہو جاتی ہے تو اوکے اچھی بات ہے اور اگر نہیں ہوتی تو ہم لوگ یہاں پہ کچھ نہ کچھ کیونکہ browser پہ اگر کوئی error آ جائے گا تو اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز show ہو جائے گی یہاں پہ ہم لوگ دیتے ہیں اور die کے نام سے آپ کے پاس ایک keyword ہے یہ آپ لوگ use کر لیں گے die یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ آپ کے پاس execute ہونے میں کوئی error آ جاتا ہے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کا یہ die والا جو آپ کے پاس یہاں پہ یہ function ہے یہ call ہو جاتا ہے ایسے ہم alt کا use کرتے تھے ہاں alt کا اس کا اپنا purpose ہے اس کا اپنا purpose ہے ٹھیک ہے یہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لائے الائکس لیٹس مل آپ کا یہ کمانڈشرین ہونے میں کوئی error آ راتا ہے یہ ڈیٹ بیس کریئیٹ نہیں کر scoot تو پھر آپ کا die کا funcion executing مصٹ ہےulfائی ہوں گئی ہوا جس طرح ہم لوگ if else میں آتے ہیں تو اگر آپ کی проблемаriver میں If nothing to with sí تو آپ کو else میں کچھ نہ کچھ energies get ира ہیں اگر اپنے میں کہ دیمی آتے ہیں ہے تو دمی بنیاری sorry کیس طرح ہے دم می رمت نک ان پر ایک کیسےlar یہاں پہ یہی چیز ہے کہ اگر آپ کی یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس command ہے یہ execute نہیں ہو باتی کسی بھی وجہ سے تو die کے اندر ہم لوگ جو بھی چیز لکھیں گے وہ آپ کے پاس execute ہو جائے گی کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ creation میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی message pass کر دیں wrong creation یا جو بھی message pass کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے then اس کے بعد یہاں پہ اس کو کسی such variable میں save کر لیتا کہ وہ variable آپ کا browser پہ جو ہے وہ execute ہو سکے تو then یہاں پہ ہم کوئی بھی آپ as a result آپ اس کو variable بھی جائے اب اس کو میں save کرتا ہوں then ہم لوگ browser پہ آتے ہیں اگر تو یہ execute ہو جاتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ کچھ بھی نہیں دکھا ہوا کہ آپ کے پاس یہ show کریں اگر براؤزر پہ کچھ بھی show نہیں ہوتا it means کہ آپ کی command execute ہو گی ہے اور اگر آپ کے پاس یہ message show ہو جاتا ہے wrong creation it means کہ یہاں پہ کوئی issue آ رہا ہے اس کو save کیا آپ browser پہ آتے ہیں ہم لوگ then browser میں آ کے یہاں پہ localhost and then browser show ہو رہا ہے نا سب کو ٹھیک ہے localhost practice کے نام سے folder and then test.ph کی نام سے file ہے اس کو میں نے execute کیا تو آپ کے پاس یہاں پہ کچھ بھی show نہیں ہو رہا ٹھیک ہے it means کہ آپ کا wrong creation والا message آپ کا show نہیں ہوا باقی ہم لوگ انہیں اگر وہ create ہو جاتا ہے تو ہم نے وہاں پہ e-fails use نہیں کیا ہوا it means کہ آپ کی command successfully execute ہو گیا ہے اب ہم لوگ database میں آتے ہیں اور check کرتے ہیں کیا وہاں پہ table execute ہوا ہے اور نہیں ہوا بیمز کے database میں آج ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک staff کے نام سے table create ہوا ہے دیکھیں staff پہ آپ لوگ click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ id name اور age تین column بھی بدے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو تو ایک table ہم نے mentally create کر کے دیکھ لیا اور دوسرا table ہم لوگ نے through coding بھی create کر کے دیکھ لیا وہاں پہ issue آتا ہے تو ہم لوگ نے دونوں طریقوں سے دیکھ لیا mentally create کرنا ہے then وہ بھی ہو گیا اگر آپ نے through coding create کرنا ہے وہ بھی ہو گیا تو یہ اب آپ لوگ انہیں mentally create کرنا ہوتا ہے یا sometime آپ لوگ انہیں user سے آپ لوگ کچھ ایسا project بنا رہے ہیں جہاں پہ آپ لوگ user کو allow کر رہے ہیں کہ اگر وہ your table maintain کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے then آپ لوگ اس کو یہاں پہ option دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے database میں جو بھی آپ نے database کا نام رکھا ہوئے اس میں اگر وہ table create کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے through coding بھی کیونکہ جب آپ یہ project بناتے ہیں تو database کی جو main database ہے اس کی access آپ لوگ اس کو نہیں دیتے ہیں just آپ اس کو front end کی access دیتے ہیں وہاں سے وہ table create کرنا چاہے تو کر سکتا ہے وہ بھی آپ کے project scenario پہ depend کرتا ہے اگر کچھ ایسا scenario ہے جہاں پہ وہ further table اس کو ضرورت پار سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ انہیں وہاں پہ اس کو ایکسیس دینی ہے تو وہاں ایکسیس نہیں دینی چلے ٹھیک ہے بس آج تک کیلئے کافی ہے باقی آپ practice کریں table create کرنے کی یہ صحیح چیزیں ہو جاتی ہیں next انشاءاللہ ہم لوگ جو data ہے وہ insert کرنا بھی سیکھ لیں گے اس کے بعد update کرنا delete کرنا retrieve کرنا چلے ٹھیک ہے جو اکی اللہ آفیس SMX definitive لٹر رکھاس SAT 개 پھر آپ رکھ بس کھل؟ ڈیب سکتے ہیں ٹھیک سکتے ہیں ڈیو سکتا ہیں ڈیو سکتاmun ودیو ڈیو سکåt celle میں